موسیقی جیتو بیورد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو کیا حال چاہلیں پیارے دوستو زمین کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اگلے خریہ سے ہوں کہ الحمدللہ پی خریہ سے ہوں بیورد آج ہمارے پاس گاڑی ہے یہ ٹویٹا کرولا دوزار بندرہ موڈل اس کی سروس کر رہے ہیں فل سروس یہ اس کی تھرڈر بارڈی دیکھیں اس کے اندر بہت کچھ رہا تھا اس کو تقریبا آزہ گھنٹا پیٹرول کے اندر بھگوک رکھنا ہے تو اس کے بعد میں کچھ رہا جو پورا رمو ہو جاتا ہے اس کو ہم لوگوں نے پیٹرول میں بھگوک رکھا ہوا ہے تقریبا اس کو دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جہن ہوتا ہے ربر کا اس کو پیٹرول میں نہیں بھگونا ہے اس کو پیٹرول لگے گا تو یہ بعد میں یہ ربر جو ہے یہ پھول جاتی ہے تو پھر یہ بیکار ہو جائے گی اس کو احتیاط سے نکال کے الگ رکھ لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس کا جو ہے تھرڈل بھی کھولا ہوا ہے اور اس کا انگلیٹ بھی کھولا ہوا ہے انگلیٹ کو پانی سے ہم لوگوں نے واش کیا بہت کچھ رہا تھا اس کے اندر یہ دیکھیں یہ گاڑی ہے جی ٹویٹا کرولا دوہزر پندرہ سولہ مارڈل تو وہ اس کی فل سروس کر رہے ہیں دکھائیں گے آپ لوگوں کو سپارک پلگ اس کے ساکھ پر لگا دی ہیں تو یہاں پہ بہت کاربن بنا ہوا ہے اس جگہ پہ بھی اچھے سے کلین کریں گے تو ویڈیو کوئی بھی حصہ بھی نہ سکپ کی پوری دیکھیں آپ لوگوں کو پوری جانگاری دینے کی کوشش کریں گے کہ گاڑی کی جو فل سروس ہے وہ کیسے کی جاتی ہے اور اس کا جو ہے مین چیز جو ہے اس کی فیول کی ایوریج وہ خراب ہو چکی تھی تو وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے کہ فیول کی ایوریج جو ہے وہ خراب ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتی ہے کون سی پرابلم اس کے اندر آتی ہے جس کی وجہ سے گاڑی کی فیول کی جو ایوریج ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو ویڈیو ہماری پوری دیکھیں انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ گاڑی کی لوک ہے جی ٹوئٹا کرولا دوہزار پندرہ سوٹا مانڈل ہے جی تو اس کی سروس کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا رسلٹ بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کاربن بنا ہوا ہے اس کو بھی انشاءاللہ صاف کریں گے اچھے سے اور پھر اس کی فیٹنگ کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کو شیئر کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ سینسر ہوتا ہے اس سینسر کو ہم لوگ کھول رہے ہیں اس سینسر کے اندرے جب کاربن بنتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے گاڑی کی فیول کی ایوریج جو ہے وہ خراب ہوتی ہے گاڑی میسنگ کرتی ہے انجن وائی بریٹ کرتا ہے اس سینسر کے اوپر بھی بہت زیادہ کاربن بنا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی واش کرتے ہیں اس کے نیچے ربٹ کا رنگ ہوتا ہے یہ یہاں پہ اس کو نکال لینا ہے اور اس کے بعد میں اس کو واش کرنا ہے تاکہ اس کی جو ربٹ ہے وہ خراب نہ ہو اور یہ دیکھیں اس کو بھی ہم لوگوں نے رموو کر دیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کتنا کچھنا جو کاربن ہے وہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں جی فول کاربن اس کے اندر جمع ہوا تھا تو کسٹمر کی کمپلین تھی کہ گاڑی کی فیول کی ایوریج خراب ہو چکی ہے اور گاڑی میسنگ کر رہی ہے اس کا پیک اپ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے تو اس کو پٹرول سے اچھے سے ہم لوگ واش کر رہے ہیں یہ دیکھیں برش کی مدد سے اس کو چرے صاف کر لینا ہے تاکہ کچھنا بغیرہ جو ہے وہ اس میں نہ رہے تو اس کے بعد میں اس کی فٹنگ کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو گاڑی سٹار کر کے دکھائیں گے گاڑی کا ساؤنڈ کیسا ہے اس کی آواز کیسا ہے اور کیا رزولٹ ہے اس کا امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی اگر آپ لوگ کے پاس بھی گاڑی ہے اس کی فیول کی ایوریج خراب ہو چکی ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے گاڑی کی سروس کرنا ہے اور انشاءاللہ فیول کی ایوریج جو ہے اس کی سیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ سینسر ہے جی اس کی خراب ہو جاتی ہے تو اس کو اچھے سواش کر لینا ہے اس کے بعد میں اس کو فٹ کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا رزالٹ ملے گا ایوریج اس کو انگلٹ کو ہم لوگوں نے پہلے پانی سواش کیا ہے اب اس کے اندر پٹرول ڈال کے سواش کر رہے ہیں تاکہ پانی بغیرہ جو اب نکل جائے اگر اس کے اندر پانی رہے گا تو جیسے گھڑی کو سلم ماریں گے پانی اندر کیچ لے گی گھڑی پھر کوئی مسئلہ بن سکتا ہے ہم لوگوں نے ڈالا ہے اس کو واش کر لینا پٹرول سے تو کبھی بھی اس کو جو ہے انگلٹ کو آپ لوگوں نے پہلے پانی سواش کرنا ہے تھا کہ اس کے اندر جو کاربن جو کچرہ ہوتا ہے دول مٹی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اس کے بعد میں پٹرول سواش کریں اور پٹرول سواش کرنے سے یہ فیدہ ہو جائے گا آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس کے اندر کچرہ ہے کہ نکل گیا ہے جیسے پٹرول اس کے اندر آپ لوگ ڈال کے اس کو ہلائیں گے تو وہ پتہ چل جاتا ہے پھر پٹرول جو ہے صاف آرہا ہے یا کچرے والا آرہا ہے اب اس کی فیٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو ہماری پوری دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ جائے گی اس کی فیٹنگ کیسے ہوتی ہے ویڈیو اگر ہماری اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی 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 آجائے تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں چیک کر کے انشاءاللہ چاروں میں جو ہے چاروں کوئلوں میں کرنٹ اس کا بلکل اوک کے آ رہا ہے آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ تو ویڈیو کا ہماری آپ لوگوں کو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہل آکان دبا دیں تاکہ میرے نئے آنے ویڈیو کی اپلوڈ بھی آپ لوگوں کو پہلتی رہے ہیں یہ ساتھ دماؤں میں یاد رکھئے کا اللہ حافظ